موسیقی الحمدللہ و السلام و السلام و علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہی و اہل بیتہی و من و علیہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں ناظرین محدثین کرام کی اکثریت فقہ اعظام کی اکثریت ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جن کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھی اگر ہم وضاحت سے کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباسیہ اکثر محدثین کا ان دونوں خاندانوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے بعض ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے جو ان لوگوں سے خاندانی نسبت اور تعلق رکھتے تھے اس کے باوجود خاص طور سے علم حدیث کی خدمت میں انہوں نے بڑا نام کمائے آج انہی میں سے ایک شخصیت امام اسد بن موسیٰ مصری رحمت اللہ علیہ کی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں امام اسد بن موسیٰ کا نسب کچھ یوں ہے اسد بن موسیٰ بن ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم نام اسد ہے لیکن لقب اسد السنہ ہے اور وہ اس لیے کہ امام اسد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ زندگی بھر سنت رسول کو پھیلانے میں لگے رہے اور بدعات کی ترویج کو روکنے میں اس کے قلع قمہ میں اس کی تردید کرنے میں اور شدت کے ساتھ لوگوں کے درمیان اس کی مضمت بیان کرنے میں حضرت امام اسد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے بڑا نام پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ اسد السنہ کے نام سے جانے گئے سنت کے شیر اس طرح کا لقب یوں عام سی بات نہیں ہے اور نہ ایک دو دن کی محنت سے یہ لقب ملتا ہے جب تک انسان اپنی زندگی کا اس کو مشنہ بنا لے اور ہر وقت اس کا دھیان نہ رکھے اس وقت تک اس طرح کا لقب محسر نہیں آتا حضرت امام اسد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ زندگی بھر بدعاتوں کی مضمت کرتے رہے حالانکہ زمانہ ایسا تھا کہ طرح طرح کی کلامی بدعاتیں عملی بدعاتیں وہ زمانے میں پروان چڑھ رہی تھیں موتزلہ جہمیہ کرامیہ یہ لوگ پرپرزے نکالنے لگے تھے اور انہوں نے حدیث پر اور خاص طور سے اسلامی عقیدے پر طرح طرح کے حملے کیے جس سے بہت سارے لوگ ان کے جال میں پھنس گئے لیکن امام عصد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید میں زندگی بھر وہ خدمات انجام دی کہ اکثر لوگوں نے ان کا نام فراموش کر کے ان کو عصد السنہ کے نام سے یاد رکھا جس وقت عصد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے زمانہ خاص طور سے بنو امیہ کے افراد کے لیے نہائیت تھی دشوار تکلیف بھرا اور اتنا پریشان کن کہ زندگی بچانا محال و دشوار تھا ایسے وقت میں امام عصد بن سنہ امام عصد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ مصر میں پیدا ہوتے ہیں بنو امیہ کی حکومت کا چل چلاؤ ہے ان کا دارہ اختیار ختم ہو رہا ہے اور بنو اباسیہ کی آمد آمد ہے ایسے میں ان کا دنیا میں تشریف لانا جہاں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان وہیں پر سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے بدعات کی تردید کے لیے ایک شیر کو کھڑا کرنا تھا جس زمانے میں آپ نے آنکھیں کھولی پہلے اپنے آس پاس کے علماء سے علم حاصل کیا اور پھر اپنے زمانے کے اکابر فضلہ محدثین اور ماہرین علم حدیث سے علم حاصل کرتے اس دنیا میں بڑا نام پیدا کیا آپ کے مشہور شیوخ میں ابن عبی زیب حمد بن سلمہ روح شعبہ شعبان عبدالعزیز بن ماجشون لئیس بن سعد محمد بن طلحہ معاویہ بن صالح اور یونس بن ابی اسحاب جیسے بڑے بڑے اساتین علم فن کے نام آپ کے اساتزہ میں مشہور ہیں جس طرح سے آپ کے اساتزہ کی فرستویل اور بڑے پائے کے محدثین آپ کے اساتزہ میں ہیں ویسے ہی آپ کے تلامزہ میں بھی ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جو اس زمانے میں علم حدیث فقہ و فتاوہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے ان میں احمد بن صالح مصری ربی بن سلمان مرادی عبد الملک بن حبیب محمد بن عبد الرحیب برقی اور مقدام بن دعود تینی ابو یزید یوسف تراتیسی اور ان کی علاوہ بہت سارے لوگ امام اصد بن موسیٰ رحمت اللہ علی نے ولادت تو ان کی مصر میں ہوئی اپنے یہاں کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد حدیث کی طلب اور تلاش اور جسجو میں ان تمام مراکز کا سفر کیا جہاں دیکھتے ہیں رحل فی طلب الحدیث انہوں نے حدیث کی طلب میں مختلف اسفار کیے اپنے زمانے کے صاحب کمال محدثین سقا و ضابط حفاظ میں خود شمار کیے جاتے تھے اور ایسے ہی لوگوں سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا تھا علماء محدثین خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے ترجمے کا احتمام کیا ہے یعنی ان کی سوانیں لکھی ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ عصد بن موسی الحافظ ضرور لکھتے اور یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات امام بخاری نے ان کو مشہور الحدیث کہا ان کی روایتوں سے استشاد کیا اسی طرح امام ابو دعود امام نسی نے بھی ان کی روایتوں سے استضلال کیا ہے امام نسی فرماتے ہیں وہ سقات ہے امام ابن یونس ابن قان امام عجلی اور بزدار وغیرہ نے بھی ان کی توسیق کی ہے امام ابن حبان نے سقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے خلیلی لکھتے ہیں مصری سالح یعنی اسد ابن موسی مصری عالم ہیں صالح اور معتبر ہیں ابن اماد لکھتے آد السقات الکیاس یعنی وہ سقا اور دانشمند لوگوں میں سے ایک تھے اتباع سنت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اسی لیے ان کے سوارے نگاروں نے ان کو صاحبہ سننہ اور اسد السننہ کے نام سے یاد کیا ہے اس سلسلے میں بداتوں کی مضمت میں انہوں نے کیا کیا کارنام انجام دیئے لوگوں نے اشارے کیے ہیں لیکن زیادہ تفصیل اس بارے میں پائی نہیں جاتی لیکن ان کا اسد السننہ جیسا لقب اختیار فرمانا اور لوگوں کا اس لقب کے ساتھ ان کو یاد کرنا اس بات کو ضرور بتاتا ہے کہ وہ سنت کی اتباع میں اس کی ترویز و اشاعت میں اور بدت کی مضمت میں بڑا اونچہ مقام رکھتے تھے ساری زندگی علم حدیث حاصل کرنا پڑھانا اس کی ترویز و اشاعت میں رہنا سنتوں کو رواج دینا بداتوں کی تردید کرنا حضرت امام اسد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا زندگی بھر کا مشن رہا اور جب آپ کی عمر شریف اسری سال کو پہنچی تو مصر میں آپ نے انتقال کیا حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کے ایک صاحب زادے کا ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خاندانی تفصیل ذکر نہیں فرمائی ہے تابعین کے فضائل و مناقب میں ان کی ایک کتاب دو جلدوں میں تھی جس میں انہوں نے اپنے والد اور ان کے طبقے کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کی روایت کردہ احادیث کو اس کتاب میں بڑے احتمام سے انہوں نے نقل فرمایا امام امام اس ابن موسی رحمت اللہ علیہ صاحب تشانیف تھے لیکن ہم تک ان کی زیادہ کتابیں نہیں پہنچی صرف دو کتابیں ایک مسند اور ایک کتاب الزہد یہ دو کتابیں ان سے یادگار پائی جاتی ہیں علماء عرب ان کی مسند کو قدیم ترین مسانید میں شمار کرتے ہیں یہ رائے درست ہے یا درست نہیں ہے اس سے قطع نظر یہ تو آپ مانیں گے ہی کہ کم سے کم مصر میں اس سے پہلے کوئی مسند نہیں لکھی گئی اللہ میں ابن عدی کا بیان ہے کہ مصر میں سب سے پہلے اسد سننہ نے مسند مرتب کی مسرحد بصری سے قدیم الاحد تھے اسی لئے یہ قدیم ترین مسادید میں شمار ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے امام اسد بن موسیٰ جو اسد السنہ کے نام سے مشہور ہیں ان کی زندگی اور ان کی حدیث دانی اور ان کی کتاب پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا جن میں علامہ ابن حضم پیش پیش ہیں لیکن علامہ ابن حضم کا معاملہ یہ ہے کہ کئی محدثین جن کے بارے میں ان کو وافر مقدار میں معلومات نہیں تھی ان کے بارے میں انہوں نے کچھی باتیں کہہ دی نامناسب باتیں کہہ دی اور ایسی باتیں کہہ دیں جو کسی اہل علم کے لیے اور خاص طور سے ابن حضم جیسی شان و شوقت رکھنے والے آدمی کے لیے قطعاً مناسب نہیں چنانچہ حسد ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابن حضم نے ذکر کیا کہ وہ منکر الحدیث ہیں اور وہ دعیف ہیں اسی طرح سے ابن یونس نے لکھا کہ وہ منکر حدیثیں بیان کرتے تھے اس کے مقابلے میں ہم دیگر محدثین ماہرین جرہ تعدیل اور ماہرین اسماع الرجال کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں آدمیوں کی تعیید نہیں کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ابن حضم اور ابن یونس کے اقوال اسد ابن موسی رحمت اللہ کے بارے میں محض شاز ہیں اور قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ علماء جرہ تعدیل کی عام جو روش ہے یا علماء فن اور عمی جرہ تعدیل کی عام توسیق ہے اس کے مقابلے میں ان دو آدمیوں کا ان پر اعتراض کرنا خود قابل اعتراض ہے علماء مذہبی لکھتے ہے کہ مجھے ان کے کسی عیب کا حال معلوم نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ علماء مذہبی سلف کے تمام اقوال پر بھرپور نظر رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی کو جس انداز سے انہوں نے جانچا ہے پرکھا ہے اس کی چھانبین کی ہے اس کی روایات کا صحیح صحیح حال و احوال دیکھا ہے یہ شان بہت کم شاز و ناظر کسی کے اندر پائی جاتی ہے اسی لیے علماء ظاہبی کی اس سلسلے میں بات سب سے زیادہ اہم مالی جاتی ہے اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی باتوں میں سے کسی بات کی تعیید میری معلومات کی حد تک عصد بن موسیٰ کے بارے میں نہیں ہوتی ابن حضم کیا ان کو ضعیف کہنا مردود بات قابل تسلیم نہیں حافظ ابن حضر رحمت اللہ لکھتے ہیں جن روایتوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اعتراض کیا ہے اس میں وہ چیز جو قابل اعتراض ہے اس کا وجود اس حدیث کی سند میں امام عصد ابن موسیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ سند میں کسی دوسرے آدمی کی وجہ سے اور ہم نے اس سے پہلے بتلایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے استشاد کیا ہے دیگر محدثین نے ان کو ثقہ اور حافظ قرار دیا ایسے میں ان لوگوں کیا اعتراض کرنا یا ان کو ضعیف قرار دینا یا ان کی روایات میں منکر روایتوں کا شامل بتلانا یہ قابل قبول نہیں ہے گویا کہ محدثین کرام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا ہے حضرت امام اسد ابن موسیٰ الملقب بی اسد سنہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے اپنی زندگی انہوں نے جس انداز سے گزاری وہ انداز نہایت اچھا اور اللہ کو پسندیدہ کیونکہ انہوں نے زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کیا اس کی تدریس میں لگے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جو جو بدعات اس زمانے میں لوگوں نے ایجاد کی سب سے پہلے امام اسد السنہ نے ان کی تردید کی اس کے خلاف میدان میں آئے اور بدعات کی تردید اور مضمت میں نام پیدا کیا ناظرین یہ بات کہنے میں جتنی آسان لگتی ہے حقیقت میں اتنی آسان نہیں سماج میں کسی بدعات کا پھیل جانا لوگوں میں اس کا عام ہو جانا اس کا ازالہ کرنا اس کی مضمت میں کچھ کہنا آسان نہیں ہوتا بلکہ اپنی زندگی کو دشواریوں میں فسا کر اور مشکلات میں ڈالنا ہوتا ہے کوئی بدعات جب ایجاد ہوتی ہے ابتدا میں صرف چند لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں لیکن شیطان کی زیب و زینت کی وجہ سے سارے سماج میں وہ اس طرح پھیل جاتی ہے جیسے کہ کوئی وبا پھیل جاتی پھر اس کے خلاف کھڑے ہونا اس کی برائی بیان کرنا اس کی مضمت کرنا ایک طرح سے پورے سماج سے لوہا لینے کے برابر ہو جاتا اور سماج ایک جیسے لوگوں کا گروہ نہیں ہوتا بلکہ سماج میں پڑھے لکھے سمجھ دار دیندار ناسمجھ بے دین جاہل وجد تمام طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جب ہم کسی بدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تردید کرنے کے لیے تو ان تمام قسم کے لوگوں کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور اس وقت ثابت قدم رہنا آدمی کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں امام اسد ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو حمت اور حوصلہ دیا بدعات کی تردید میں اور سنتوں کی ترویج میں اور لہر بل عزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے حمت اور حوصلہ دے اور اپنی تعیید سے ہمارے دلوں کو مضبوط کرے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام اور